پروگرام فور سائٹ کے ایک اور اپیسوٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز ناظرین نوائی دوہزار تیس کو القادر ٹرسٹ فیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان بھر میں ہنگا میں پھوٹ پڑے تھے مشتہ المظاہرین نے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے بعد اسے آگ لگا دی تھی پاکستانی فوج کے ہیٹ کوارٹر جی ایچ کیو سمیت دیگر شہروں میں بھی اسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا پھر اسکری تنصیبات کو تباہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کا فیصلہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا گیا پاکستان کی فوج کے جانب سے اسکری تنصیبات پر حملوں اور جلاو گھیراؤ کے مقدمات آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلانے کا معاملہ اس وقت موضوع بحض بنا ہوا ہے بعض طبقات اس فیصلے کو خوش آئین قرار دے رہے ہیں جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر اپنے تحقوزات کا اظہار کر رہی ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیویلینز کے لیے پہلے ہی خیق قوانین ہیں اور کسی بہت بڑے الزام کی صورت میں انصداد دہشتگردی کی عدالتیں بھی موجود ہیں لیکن فوجی عدالتوں سے سزاؤں کی صورت میں انصاف کے تقاضے پورے نہ ہونے کا خدشہ ہے پاکستان کے آرمی ایکٹ 1952 کے تحت اس قانون کا اطلاق صرف فوج سے تعلق رکھنے والے افراد پر ہوتا ہے لیکن بعض مواقع پر اس کا اطلاق سیویلینز پر بھی ہوتا ہے اس قانون کے تحت پاکستانی فوج کے خلاف جنگ کرنے والوں سیویل اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے افراد بیرون ملک اور اندرون ملک سے دہشت کا محول پیدا کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیویلین عدالتوں کی موجودگی میں فوجی عدالتوں سے لوگوں کا پاکستان کے عدالتی نظام سے اعتبار ختم ہوگا یا اسے مستقبل کے لیے ایک سبق کے طور پر دیکھا جائے گا اسی حوالے سے اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ گفتگو کریں گے اور اس پر بات کریں گے کہ پاکستان میں جو ایک مرتبہ پھر ملٹری کوٹس پال کر دیے گئے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے شہر کراچی سے سینئر تجزیہ کار رشید جمال صاحب ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک برک کے بعد ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک برک پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے پاکستان میں ملٹری کوٹس ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو چکے ہیں اور نو مئی دو ہزار تیس کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف کرائل کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے اسی پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے رشید جمال نے سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا پروگرام میں گفتگو کے لیے پاکستان میں ملٹری عدالتوں کا یا فوجی عدالتوں کا قیام کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایسا پہلی مرتبہ دیکھا جا رہا ہے لیکن اس وقت جس تناظر میں پاکستان کی عدالتی نظام یا عدلیہ کے فیصلوں کو دیکھا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالیہ صورتحال میں ان عدالتوں کا قیام کس تناظر میں لیا جائے گا اور اس کو کس طرح سے ریاکٹ کیا جائے گا ایک تو بہت شکریہ آپ نے دوبارہ زہمت دی اپنے ویڈی چینلز کے لیے دیکھیں جو اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے پاس اندر میں ہمیں تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ آیا فوجی عدالتیں ضرورت تھیں یا نہیں اور جس طرح یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان میں شاہر شاہر پہلی دفعہ فوجی عدالتیں انسان کو وہ سزائے دیں گے ایسا نہیں ہیں پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ضرورت بھی شاہئی Rapصہ کے لئے اور دہشت قردوں کو فوری طرف سزائیں دینی کی تو فوجی عدالتیں جو ہے وہ لگتی رہی ہیں اور سزائے دیتی رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ماشاء اللہ تھا اس وقت یہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں بنائے گئی تھی اور اس عدالتوں کے تحت جو ہے وہ سزائے سنائے گئی تھے آپ کو یاد ہو جرنلزیہ قزار کے اندر بھی یہ عدالتے کام کٹ کے رہی اور وہ گوڑے بھی مارتی تھیں اور لوگوں کو دوسری سزائے بھی دیا کرتے تھے بہت خاص طب ہے جب یہ ہمارا بواقعہ پیش ہوا ہوتا پشاوار کے اندر آرمی اسکول کے اندر پبلی اسکول کے اندر جب دونے محصوب بچوں کو مارا تھا اس کے بعد پھر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتی اور فوجی قیادت بیٹھی جب پھر انہوں نے اسمبلی سے ایک ایک پاس کر رہا تھا اس ایک کے اندر جو ہے وہ تارا دیئے گئے تھے دوبارہ دو سال کیلئی فوجو عدالتہ قائم کرنے کے لیے خصوصی عدالتیں تھیں اس کے اندر فعلی طور پر ٹرائل کرنا تھا اس ٹرائل کے تحر جو ہے وہ دہشتگردوں کو اور مرد دشمن لوگوں کو سزائیں دینی تھی اور اس کا پس منزل میں اس لیے بتایا کہ جو صورتحالیس میں بہت بڑا جو ہے یہ بات کی جاری ہے کہ شاید پہلی دفعہ جو ہے وہ عدالتہ میں فوجو عدالتہ میں سویلین کو ج جو ہے وہ ٹرائل کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے آہ آج جو ہے عمران خان صاحب جس پہ اعتprovد کر رہے ہیں لگل انہی یہ چار سالہ دور میں تک میں بیس سے پچیس کیسی جو ہے وہ عدالتوں میں salonوں میں سویلzy لوگیں تھے جن پہ مقدمہ چلائے گئے تھے تو رشید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سیویلین کورٹس موجود ہیں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اور پھر جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے تعداد میں اس طرح کے مقدمات ہیں جو کئی سالوں سے منتظر ہیں فیصلوں کے لیکن نہیں آ پاتے لہٰذا جلد از جلد فیصلے دینے کے لیے یہ میلٹری کورٹس قائم کی گئی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ عدالتی نظام میں ان فوجی عدالتوں کی اشد ضرورت ہے اچھا جہاں تو جو آپ نے کہا کہ موجودہ عدالتی سسٹرم کے اندر جو ہے وہ موجودی عدالتوں کی ضرورت پیش آئی ہے یا آنی چاہی ہے یا نہیں لیکن بدکس میں سے ہمیں یہ کہنا پڑا جو آج پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر تمام ادارے ایک دوسرے کی ڈومین میں مداخلت کر رہے ہیں اب پارلیمنٹ با مقابلہ جو ہے وہ عدالتے ہیں اور وہاں سے وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کے اندر کسی بھی طرح جو ہے جب وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر کیسیز پینڈنگ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں کیسیز پینڈنگ ہیں اور جس کیسیز کو اس دفعہ جو فوجی عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں جو وہ کیسیز ہیں جہاں جو ہے پاکستان کی سلامتی پہ حملہ کیا گیا پاکستان کی فوج کی تصنیبات پہ حملہ کیا گیا پاکستان کی جو فوجی شہید تھے ان کی جو یادگاریں بنیں تو ان پہ حملہ کیا گیا کورٹ کمانڈر کی گھر پہ حملہ کیا گیا کائزان کی گھر پہ حملہ کیا گیا یہ طرح ایسی چیزیں تھیں جس پہ جو ہے وہ نہ تو کوئی پاکستانی جو ہے وہ اس پہ سبر کر کے بیٹھ سکتا تھا نہ ہی ان کو جو انہوں لانگ فرم عدالتوں کے حوالے کہہ جا سکتا تھا کہ ایک کیس جو ہے وہ ساروں سال کرتا رہے تو اس لیے مجرموں کو سزا دینے ملزمان کو سزا دینے کے لیے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر احتراز اٹھاتے ہوئے بات کر رہی ہیں کہ پہلے ہی پاکستان کے اس سیاسی کشیدہ محول میں انسانی حقوق کی جس طرح سے پامالی ہو رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ فوجی عدالتیں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں ملوظ رہیں گی دیکھیں اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ عام عدالتوں کے اندر اور فوجی عدالتوں کے اندر تو تطریق ہے وہ جو سہولتے ہیں جو تمام چیزیں جو عام عدالتوں کے اندر ایک ملزم کو نیتی ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں مل سکتی کیونکہ جو لاسٹ پیکٹس رہی ہے جو فوجی عدالتوں پر جو مقدمہ چلتے رہے اس کے اندر یہ نہیں پتا چلتا کہ کیونکہ وہ سویل جو فوجی افسران ہوتے ہیں کرنال میجر سب کو اندر کرتے ہیں اب کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا فوجی افسر اس کا مقدمہ سنے گا اور اس کا کیا تجربہ ہے کسی کو نہیں معلوم ہوتا یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مقدمات کہاں چلایا جا رہے ہیں تو یقینا وہ تمام سہولتے جو کہ ایک عام ملزم کو ملنے چاہیے وہ تو وہاں نہیں مل پاتی ہیں اور اتنی تیزی سے ٹرائل چلتا ہے اتنی تیزی سے اس کے فیصل ہوتے ہیں کہ ایک عام شخص تو اس کو سہولتے نہیں ہو پاتی ہیں جو کہ عام عدالتوں میں جا کے کیا جاتا ہے لیکن جو واقعہ ہے جس بنیاد پر اس وقت اس بنیاد پر ان واقعات کو لے کے عدالتوں میں کیسز گئے ہیں اس پر دو جگہ تقریق کی گئی ہے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے بسو کو جلایا ہے عام ٹرائٹیو کو جلایا ہے لوگوں کو ڈسٹرپ کیا ہے پرائیویٹ reverbوں کو جلایا ہے ہیں پولیسی گواڑے کے وہریخت پر through کیسز تو انسازتیں دہشت کرنی کئی جو عدالت ہیں عام عدالتیں وہاں لے فکر دکھی گئے لیکن وہ خاص عدالتیں وہ خاص واقعہ جس میں خاص طورت طور تارگیسی آرمی کی انسیبات کو کہا تھا وہ انہوں نے سیٹ کئیا ایسا نہیں کیا ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو کسی اے تمام کے تمام کے لوگوں کو فوجی عدالتوں میں لے گئے ہیں انہوں نے تفریق کیا دو جو انہوں الگ لگ کیا خاص طرح وہ لوگ جو آرمی ہاؤس کے اندار اور کہتے ہیں اور کمنڈر کے گھر پہ جنہوں نے عملے کی ان کو انہوں نے سب جو ہے آہ فوجی عدالتوں میں لے گئے ہیں اور وہ بہت زیادہ تعداد دیں اب تک جو عدالت جو ہے وہ ستہ ستہ قریب یا ستہ پندہ سولہ کے قریب پتہ چلی ہے جو کہ ان کیس وہاں کے باقی لوگوں کو جو ہے عام عدالتوں میں لے گئے ہیں لیکن اس پہ جب آپ کو یاد ہو جب بھی کوئی سزا ہوتی ہے کیونکہ اس کی اپیل کا بڑا پروپرم ہوتا ہے کہ اگر وہ سزا اس کو دے دی جاتی ہے عدالت سے تو اس کے پاس ایک اپیل کا راستہ ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف کو اپیل کرے اور اگر وہاں سے مستند ہو جاتی ہے وہ اس کی اپیل تو پھر اس کو ایک اپیل جو بھی سزا دی جاتی ہے فاسی کی سزا یومر کے جو بھی سزا پھر اس کو پوری تندی پڑتی تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے کہ آخر سیویلین عدالتوں سے ان فوجی عدالتوں کا نظام کتنا مختلف ہے اور یہاں پر چلنے والے مقدمات یا جو ٹرائل ہے اس کا کیا طریقہ ہے کار ہوتا ہے دیکھیں بہت بہت فارق ہے دونوں عدالتوں کے اندر دیکھیں ایک ٹرائل ہوتا ہے آپ چاہے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا کہتے ہیں آپ کو سیشن کورٹ ہو اس کے اندر ملزم کو لیایا جاتا ہے اس کو پیش کر جاتا ہے اس کو اپنا وکیل کرنے کے اجازت ہوتی ہے کہ وہ ٹرائل جو ہے دس لوگ سن رہو ہوتے ہیں پھر میڈیا کے لوگ بھی اس کو سن رہو تھے سپریم کورٹ کا جو بھی بڑے چا بڑا کیسز ہو اس کے اندر اجازت ہوتی ہے کہ وہ میڈیا قبر کرتی ہے اس انسانی حکوم کی تنظیم آتی ہیں وہ اس طرح کی کیسز تو سن سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں کہ آیا کیس کس طرح چل رہا ہے اور اس پر وہ اپنا تقصیح کر سکتی ہے لیکن فوجی عدالتوں میں جو کیسز جاتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ جج کون ہے یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ عدالت کہاں لگایا جا رہی ہے یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ اس پر کیا عظامات لگائے گئے ہیں اور یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ عدالت کہاں قائم پی گئی ہے اس تمام صورتحال کے اندر تو آپ سمجھے کہ کہتے ہیں اس کو آہ وہ جتنا اپنا تقصیح کر سکتا ہے وہ کرتا ہے خود کی کوئی اس کو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا جنوب کیا ہے اور اس کو کس مقصد وہاں اس کو بلائے گیا اور اس کے پاس وہاں جو ہے وہ فوجی عدالتے ہیں ان کو یہ ایک پیار دیتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنا وقی کر سکتے ہیں تو پی فوجی عدالتے ہیں وہ اپنا وقی پروائیڈ کرتی ہیں ان کا کیسز اکتی ہے پھر اس کی بات یہ کہ اس کی جو بھی کہتے ہیں کیسز چل رہتے ہیں اس کی کوئی خبر جو ہے وہ پبلک نہیں ہو پاتی اس کی خبر جو ہے جو بھی پبلک ہوتی ہے وہ جو ہے پاکستان فوج کو جو دارہ ہے آئی ایس پیار اس کی طرف سے پبلک کی جاتی ہے کہ اس کیس میں تلو کو سزا دی گئی ہے اور اس کے اندر یہ جو ہے یہ تربانہ لگائے گیا اور یہ اس سے پری کر دی گیا تو وہ سمجھ لیں کہ ایک تہاں کا ایک کلکل ایک بند کمرے کی جو ہے وہ کاروائیوں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ کہنا جو انسانی حکومت کی تنظیم ہے اس کو بھی سوٹ کرتی ہیں اور ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ہمیں نہیں بتا لیکن کیونکہ اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کو سزا ہوتی ہے تو اس کے پاس ہائی کوٹ میں جاگنے کی اپیل کرنے کا بھی اپیار ہے اور سکون پھوٹ بھی جانے کا اپیار ہے سزا کے بعد تو یہ کہنا اگر یہ دو اس کے پاس راستے ہیں تو وہ آگی راکہ اپیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید اس پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ملکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے پاکستان میں ملٹری کوٹس کے ٹرائل کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رشید جمال ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے کراچی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رشید صاحب ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھرپور احتجاج کے دوران دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بھرپور طریقے سے انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور عالمی پلیٹ فارمز جتنے بھی دیکھے جاتے ہیں اس پر اس چیز کو مزید اجاگر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے بلکہ ان ممالک میں موجود جو ہمدردی رکھتے ہیں اس جماعت سے ان لوگوں کے ذریعے بھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ان حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آ چکا ہے ٹرائلز سٹارٹ ہو چکے ہیں اور مسلسل انسانی حقوق کے خلاف ورزی کا پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے لیے مستقبل میں کس طرح کی صورتحال رونوما ہو سکتی ہے اور کن حالات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے دیکھیں جب فوجی عدالتیں قائم ہوتی ہیں اس کے پہلے جنہیں وہ فیصلے کیا جاتے ہیں اس کے تنقید تو ہوتی ہے اور ابھی اس دن جو کیسز ہیں اس کے بھی تنقید روح ہو مران خان صاحب نے جس طرح جو ہے وہ فوج کو متنازہ بنانے ہی کوشش کیا آدمی چیف کو متنازہ بنانے ہی کوشش کیا لیکنی طور پر جو ہے وہ ان عدالتوں کو متنازہ بنائیں گے اور کہ کہتے ہیں اس کو جو ہے اپنے مقاسیت کے لیے بھی استعمال کریں گے لیکن بات درستہ لیے کہ آج جو لوگ یہ شورت کر رہے ہیں حاصل اپی کی کہ میں بات کرتا ہوں کیا ان کے طور میں جو ہے وہ فوجی عدالتیں قائم نہیں کیا سیویلین لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں نہیں سلائے گے لیکن ان کے طور میں بھی سب کچھ ہوا ہے جب ان کے طور میں سب چیزیں جائز سی تو آج ناجائز کیسے ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان سب سے پہلے پاکستان اگر دنیا جو کی کچھ کہتی رہے تو اس کے اندر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ دنیا کیا کہہ رہی ہے انسانی اپنی دارے کیا کریں لیکن اگر کسی نے پاکستان کی تصنیح پاکستان کی اوپر حملہ کیا ہے پاکستان کی فوج کی یادگاروں پر حملہ کیا ہے پاکستان کی حملہ کیا ہے تو کچھ کی سزا تلینی پڑھے گی پھر ہماری بدفتی پاکستان کی یہ ہے کہ عدالتی بہت تقسیم ہو گئی ہے اب سپریم کورٹ میں تین بیٹھتا ہے اور اس کی صدارہ جو ہے چیف جسل صاحب کر رہے تھے ان کے لیفٹ ریٹ جیسے وہ دو ہی مخصوص جس بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے اسی طرح جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہے اسی طرح ابھی جو ہے وہ پلویز الہی صاحب کو ریسٹ کیا گیا انٹری کریپشن نے تو ان کو رہا کر دیا گیا تو یہ ایک جنگ چل رہی ہے انتظامیہ کے اندر حکومت کی اور عدلیہ کی اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں اگر یہ تمام واقعات وہاں جاتے ہیں تو اس پر سکھی ہوتی پاکستان کی خورت کی کہ ہمارے جو اطارے پر جس طرح حملہ کیا گیا جس طرح ہمارے اب فاج کو گالیاں دی گئے ہیں جس طرح ہمارے آرمی چیپ بردام کرنے کے لیے یوٹیوب پر چیزیں چل رہی ہیں تو انہیں تو اپنے اطاروں کو بچانا ہے پاکستان کو بچانا ہے انہیں تو انہیں کوئی سٹاپ اکھانا پڑے گا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھنی سے جہنے یہ عدالتیں چلنے یہ موجود ہیں وقت کے ضرورت کے دہر یہ کام کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تو میں ہمیں یہاں ذکر کرتا چلوں کہ کشاور کے ہائی کورٹ جس طرح کے انہوں نے ایک موقع پہ جو پہنچی عدالتوں نے سزائیں سنائیں تھی خاص طرح سوات وغالی میں جو دہشت زرد پکڑے کہتے ہیں دو سو کے لوگ کے قریب سے ان میں سے تمام کی تمام کی سزائیں جو ہیں شاور کے عجیب دسلی صاحب نے وہ معاف کر دی سب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا جس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے اداروں کی طرف سے تنقیب کے رزسٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ غلط یہ ہے کہ ہم ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں پھر پر پرائل کرتے ہیں پھر ان کو حضات میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ہی دہشت گرد ہیں جو کہ پھر بعد میں سوات آئے اور انہوں نے پھر دوبارہ سے ہم ہم ان کو دفع کرنے کی کوششی کی جس طرح کہ ظالیم اور سب نزاز قسم جو دہشت گرد ہوتے ہیں جس طرح جو دشمن ذہن رکھنے والے لوگ آتے ہیں اس طرح آم پوٹوں میں چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کا پھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جس طرح ہمارا عدلیہ کے نظام جس طرح ہمارے عدلیہ کے سسٹم چل رہا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنا فیر نہیں ہوتا کہ جس کے اندر آپ یہ سمجھ سکیں کہ مجرم کو سزا مل جائے گی اور جو غیر ظلم نے غلط ہی نہیں کی غلط کام نہ کیا اس کو جو رہائی مل جائے گی کہ سسٹم بہت خراب ہے یہ کیسے کے لیے کہ ماضی میں ان عدالتوں کا سیاسی استعمال بھی دیکھا گیا ہے گو کہ یہاں فیصلے کرنے والوں کے بارے میں کسی کو کوئی معلومات نہیں ہوتی کون جج ہوگا کس طرح کا فیصلہ کیا جائے گا اپیل کا حق بھی مخصوص حالتوں میں دیا جاتا ہے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت ملٹری ٹرائل کورٹس کو ہم اگر یہ کہیں یا اگر کسی جانب سے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ اس کا سیاسی استعمال ہو رہا ہے اور جس مقصد کے لیے یہ عدالتیں ہوتی ہیں اس کا وہ کام نہیں دیکھا جا رہا تو کیا یہ کہنا درست ہوگا نہیں دیکھیں زیادہ تر کیسز تو فوجی عدالتوں میں سیاسی نہیں گئے زیادہ تر دیکھیں یہ پہلی دفعہ شاید میں سمجھتا ہوں جلنس جا کے دور میں یہ تھا کہ سیاسی کارٹونوں کو ٹھالیے جاتا تھا وہاں کی فوجی عدالتیں ہیں وہ جو ہیں گڑوں کی سرائے چھتے پڑا دی تھی اس طرح کے تو معاملات چلتے رہے ہیں اور وہ اصل میں مارشاللہ تھا اور مارشاللہ کی قانون کے تھا سب سے زیادہ تھا یہ خان کے دور میں بھی یہ ہوا کہ فوجی عدالتیں لگتی تھے اور پہلی دی مارشاللہ تھا تو اس کو جو ہے ایکنٹ کرتے تھے اور کہتے ہیں وہ فوجی عدالتوں میں سزایت دی جاتی تھی اور اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ گڑوں کی سزا شہر بدر کی سزا دی جاتی تھی نوے دن کی سزا ہوتی تھی اور جو فوجی عدالتوں سے سزا دے رہی ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا نہیں وہ زیادہ تر ٹارڈٹ کرتے ہیں تو اپنے انتی جو آفیسر ہوتے ہیں فوجی آفیسر ہوتے ہیں فوجی سپاہی ہوتے ہیں وہ اگر کوئی اس کانڈک کرتے ہیں اپنے آئین کا اپنے قانون کا تو ان کو سزا دی جاتی ہے پھر یہ جو تہشت کر دی اس خاص طرح پر جو میں نے آپ کو سے سے بتایا کہ جو پشاور کے اندر پبلک سکول کے اندر ابھی پبلک سکول کے اندر جو دہشت گلدی ہوتی ہے اور بہت محسوم مچوں کو مارا گیا تھا شہید کیا گیا تھا اس کے پاس ہی تمام جو پوجی آفیسر آورتے کہتے ہیں پاکستان کی حکومت اور تمام سیاسی جماعتی اپوشن اور مگرگان بیٹ انہوں نے فیسے کہتا کہ ہم دہشت کردی کو ہمیشہ سے ختم کرنے کے لیے پوشتا کہ اللہ حمل بناتے ہیں پوشتا ہے ہوا تھا کہ پاکستان میں کیسے چلا رہی ہے یہ وہ تمام نکتوں جو کیے بیسیکری دہشت کرتے ہیں خاص طور پر اس میں تحریکے تالبان پاکستان کے لوگ شاملتے ہیں اور اپوشتے جو کہ اکوانستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں سارا کام دہشت کرد زنوں کے والد یہ پہلے دفع ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس آٹھ دس سال کے لیے اس کے اندر سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ پاہ جی عدالتوں میں ٹرائلپ کیا جائے گا لیکنہ پاہ جی عدالتوں کے لیے بہت بڑا کیونکہ وہ دور چلا گیا جب آپ سوشل میڈیا کا دور آگیا اور اس وقت جب ماشایو خان کا دور تھا یا جلنس جا کا دور تھا یا پرزی بشرف تو اس وقت اکتی زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا نہیں تلی اب سوشل میڈیا کے طرح آپ جو ہے اپنی اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں اپنی چیزوں کو اٹھایں جنیا میں پلا سکتے ہیں یہ کہ اندر ایک سوجی عدالتے جو جا رہی ہیں اس میں کی تازہ مندری اور وزیر تفاہ کی مرضی سے ان کی جو ہے ایک تنسل تنیشن سے یہ سب کام ہوا ہے تو میں سمتتا ہوں اس کو لیکن جب ہم ذکر کر رہے ہیں ملٹری کورٹس کے قیام کی اور جب بات کی جاتی ہے دہشتگردی کے حوالے سے تو دہشتگردی کے واقعات یا دہشتگردوں کے لیے جو عدالتیں موجود ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو انٹی ٹیرررسٹ کورٹس کا نام دیا گیا ہے انصداد دہشتگردی کی یہ خصوصی عدالتیں ہیں اور یہاں پر یہ تمام تر مقدمات چلنے چاہیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ریزمبلنس دی جاتی ہے کہ جی سانہ پشاور آرمی پبلک سکول کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے فوری بعد ان فوجی عدالتوں کا قیام ایک مردبہ پھر دیکھا گیا تھا اب اسی طرز کی عدالتیں فیصلے کرتی نظر آئیں گی تو سیویلینز میں اور اس واقعے میں ملویس دہشتگردوں میں کوئی تفریق نہیں رکھی جا رہی کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں آرمی پبلک سکول کا جو واقعہ ہوا تھا یہ جو واقعہ نو مائی کو وہ زیادہ خطانہ آگئے اور زیادہ پریشان کرنے والی باتیں لگے وہ جو آرمی پبلک سکول کا جو واقعہ ہوا تھا جو سانہ ہوا تھا اس میں جو تھے آپ کے وہ لوگ شامل تھے جو کہ دہشتگردی میں مروض رہے ہیں اور لوگوں کو مارتے تھے سر کاٹھتے تھے کیونکہ پوجی جوانوں کو حملے کرتے تھے اور ان کا تعلق جو ہے ایک غیر ملک کی تنظیموں کے ساتھ ان کا تعلق آتا غیر ملکی را اور کہتا ہے وائنستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں پاکستان دشمن خوبتیں ان کے ساتھ ملکے انہوں نے پاکستان میں کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گروپ تھا لیکن یہاں سوچنے کی بات اور بڑے ہمیں جو اپنے آپ تقار کرنے کی بات ہے اور دکھتی بات یہ اس دفعہ جو پاکستان پہ جو حملہ کیا گیا پاکستان آفاز پہ جو حملہ کیا گیا پاکستان کی جو شہدہ کی یادگاروں پہ حملہ کیا وہ کس نے کیا وہ ہمارے پاکستانی لوگوں نے کیا ہے جو کہ ایک سیاسی ورکس کی شکل میں موجود تھے تو یہ ہمارے لئے زیادہ پریشان کون بات ہے کہ ان کو تو ہم شناک کرتے ہیں ایزے دہشت گر لیکن ان کو کیا زہر پہ یہ تو سیاسی کارٹون ہوں کی لبادے میں موجود تھے اور یقیناً اگر کو اتجاز کر رہا ہوتے ہیں اگر یقیناً آپ نے شہر میں آپ نے دیکھا جب اتاج ہوتا تھا بسی بھی جلتے ہیں آپ نے دیکھا یہاں بینک بھی جلتے ہیں آپ نے دیکھا یہ شہر کے اندر جو ہے بور کمانڈر کے آفیس پہ اس طرح حملہ نہیں کیا کازم لیکن ایک زیارت پہ حملہ ہوتا کس نے کہتا تحریک تحریک تلبان پاکستان نہیں کہتا جو کازم کی زیارت میں جو جس کو جلا دیا تھا تو آج کیا کیا سیاسی کارٹونوں نے سیاسی کارٹونوں نے لاہور کے اندر بور کمانڈر کی گھر کو جلا دیا ہے لیکن اسی طرح جو ہے وہ تحشت کر دونے بچوں کو شہید کیا تھا یہاں انہوں نے کیا کیا یہاں انہوں نے جو ہے ایمبلوسیس کو جلا دیا ملیزوں کو جو ہے وہ ووٹ پہ لائکے چھوڑ دیا وہ زندہ رہے مر رہے کسی کو پتہ نہیں دیکھیں اگر ہمیں تو یہاں میں نے یہ کہا نا ہی پاکستان اس کے لیے بہت بڑا سوالی ہے نشان ہے اور بہت بڑا علمیہ کی بات ہے اگر ہم نے اس کو اس طرح نارملی کنٹرل کرنے کی کوششی کی تو پھر یہ ان کو اور جو ہے وہ حسلے ملیں گے کہ ہمیں اور ہم اس طرح کر سکتے ہم جو ہے ریلیز ہو جائیں گے اور پھر وہ پاکستان کی خطرہ ثابت ہوں گے جس طرح آپ کو یاد جو ہے میران خان صاحب نے اسلامات دھرنا دیا وا تھا تو پھر اس وقت انہوں نے جو ہے جب ان کو دھرنا پھر پولیس نے جو ہے جڑھائی کیتے ان کو مدشر کرنے کی کوشش کی تو وہاں بہن بڑیس پولیس والوں کو جو ہے زخمی کیا گیا تھا سر پھڑے گئے تھے اسی طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی شربارے کپڑے ڈانگ کیا گیا تھے اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ پاکستان جو ٹی وی اسلام آباد اس کو جلا دیا تھا اس کو طرح تھا اور آج انہوں نے ریپلے کے طور پر جو ہے پیشاور کے ریڈیو پاکستان کو جلائے اگر اس وقت جو ہے جب عمران خان صاحب کی کارپون اور ان کی جو ریاستی اداروں پر حملے کر رہی تھے ان کو اس وقت سزادی جاتی اور اس وقت ان کو جو ہے پابند کر جاتا تو شاعت بیسے مجھتا ہو کہ اس طرح کا ثانیا جو نو مائی کو ہوا ہے وہ پیش نہیں آتا اس میں ایکنین ہمارے کچھ جو ہے حکومتی جماعتوں کا اداروں کی غلطی تھی کہ انہوں نے اس وقت عمران خان کو لگام دینی کی خوشی نہیں کی بلکہ انہیں سہلت کاری پیش گئی گا انہیں جا کے حضی وزیز عظام لائے کہ جب ان کے پس منظر معلوم تھا کس ذہن شریک تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا کسی مقدمے کو لے کر عمران خان کے حوالے سے بھی ان عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے یقیناً دیکھیں اس وقت جو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آپ عمران خان کے جتنی بھی لیڈرشیپ اس خان کیا بیانیاں ہے کس کیا وجوہات ہے کہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو روز کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسل جماعت ہیں پاکستان روز پارٹی اور پاکستان مسلم بلکی ان کا جو سیاست ترز سیاست وہ عام آدمی کی سیاست نہیں ہے لیکن چاہتی کہ تحریک ان صاحب کے ساتھ مل کے جو اپنا میر لے 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 رہے طاقت کی زور پہ اور جو بھی ان حکوم کی وسائل اس کو استعمال کر کے وہ حافظ نائم صاحب کو میر بننے سر ہو کر دیا شہر میں پانی نہیں گیس یہ پنجاب نظر آتا کہ پھر آپ نے دیکھا کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت پہ تششد ہوتا ہے جب اس کے پاس ظلم زیادتی ہوتی تو لوگ ہم دردی اس کے ساتھ جاتی ہیں اگر پانجاب میں آیا وہ اپنی حقوبت بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں گے لیکن یہ کنخم ہے کہ ان کا ووٹ ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور پی ڈیم صفحہ بندی اس طرح کرے کوئی ایسے معاملات بن سکے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی کیس میں جو ہوا کہ خوزی ڈیم سمجھتا کہ وہ سمجھتا کریں گے میں بھی ٹائر کریں تاکہ کہ جائے لیکن وہ سزا نہیں دیں گے سزا کے لئے انہوں نے چار پان کیسیز ہیں جو کہ سپریم کوٹ موجود ہیں اور وہاں سے سزا دلانے کوشش کی جائے لیکن موجودہ کی جیسے سپس ہمدردیاں سمجھنے یا جو ان کا ایک سہن بنا وہ نہیں دیں گے ان کو سزا جس طرح انہوں نے جو ہے امیان خان کو زبان تو دینے کا جو جمعہ مزا لگایا تھا ایک دن میں تمام زبان تے دی دی گئی جیسے میں سمجھتا کہ وہ نئے آرمی نئے چیف سسل صاحب کا انساء کریں گے جو اکتیو نومر میں آئیں گے اور اس کے بعد امیران خان کو کسی کیس میں سزا دی جائے سکتی ہے اس کے بعد وہ اپنی کیسے لڑتے رہیں گے جس نواز شیو صاحب لڑنے اپنی بہالی کیلئی کیلئی دوبارہ سیاد وافی صاحب چار پان سال کے لیے سکتا موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے پاکستان میں ملیٹری کوٹس کے کام کے حوالے سے ان میں چلنے والے ٹرائلز کے حوالے سے ماضی میں بھی ملیٹری کوٹس کام کرتی رہی ہیں فیصل دیتی رہی ہیں لیکن جب سیویلینز کی بات کی جاتی ہے جو ایک شناخت رکھتے ہیں پاکستان شہری ہونے کی حیثیت سے ان کو جب ان عدالت ملے جایا جاتا ہے تو انسانی حقوق کی تنظیم میں اس چیز کا پرچار مزید بڑھا دیتی ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے جہا پر دہشت گردی میں ملوث یا سخت قسم یا کچھ اس طرح دہشت گردوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں جن کی شناخت ممکن نہیں ہو پاتی ہے جن کو شناخت نہیں کیا جاتا لہذا پاکستان میں ان فوجی عدالتوں کے قیام کو خاصا پرٹیس کیا جارہا ہے بلکہ دنیا بھر میں تمام تر پلیٹ دیا جائے آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجئے کلانے کے بعد